ایک اور بات یہاں پتہ چلی کہ یہ بھی تھوڑا حیاء کے خلاف مسئلہ ہے لیکن آج کی نوجوان نسل جو ہے اس میں بہت زیادہ مفتلہ ہو رہی ہے جس کو اورل سیکس کہا جاتا ہے میں نے جیسے عرض کیا کہ شریع مسائل میں ہے اور اس کو بیان کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے تو یہ چیز بھی انگریزی فلموں سے اور فہش فلموں سے ہماری نئی نسل میں بہت تیجی سے سرائط کر رہی ہے اور لوگ اس بارے میں علماء سے بہت زیادہ مسائل پوچھتے ہیں خواتین بھی پوچھتی ہیں جو اس میں مفتلہ ہیں تو اس کا بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالی نے حالت حیض میں زوجہ سے ہمبستری کو حرام قرار دیا کیونکہ اس میں گندگی ہے باپ دیکھیں کہ وہ گندگی اس درجے کی نہیں ہے جتنی اورل سیکس میں گندگی ہوتی ہے اگر اس میں ڈسچارج ہو جائے بندہ انسان جو ہمبستری کرنے والا ہے زوجہ سے وہ موں میں ڈسچارج ہو جائے تو آپ سوچیں کہ اللہ تعالی شرمگاہ کو گندگی سے بچا رہے ہیں جس کی وجہ سے حیض کی حالت میں ہمبستری کو حرام قرار دیا تو موں جس سے انسان کھانا کھاتا ہے جس سے کلمہ پڑتا ہے اور جو انسان کے جسم میں سب سے اشرف عضو ہے سب سے زیادہ معزز اور مکرم عضو ہے اس میں ایسی گندگی کو ڈالنا کہاں سے جائز ہو سکتا ہے کہاں سے حلال ہو سکتا ہے تو آج بعض متجدد قسم کے لوگ اس کو حلال قرار دے رہے ہیں تو یہ بلکل غلط ہے تو یہ بات خوب ذہن میں رکھیں کہ اورل سیکس کے ذریعے اپنی خواہش کو پورا کرنا اس طور پر کہ ڈسچارج ہو جائے انسان عورت کے موں میں بیوی کے موں میں یہ بلکل حرام ہے بلکل ناجائز ہے کیونکہ منی ایک غلیز اور ناپاک اور گندگی ہے اور ناپاک اور نجس چیز ہے بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ منی پاک ہے مگر یاد رکھیں منی کے پاک ہونے کے دلائل مضبوط نہیں ہے منی کے ناپاک ہونے کے دلائل بہت مضبوط ہیں سب سے پہلی دلیل قرآن مجید میں آتا ہے ہم نے تمہیں غلیز اور پلیت پانی سے پیدا کیا ہے زلیل پانی سے پیدا کیا ہے تو اس میں بھی اشارہ ہے کہ منی ناپاک چیز ہے دوسری بات یہ کہ حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر اگر منی لگی ہوتی تھی صحیح بخاری کے حدیث میں اس کو کھرچ کے صاف کرتی تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز پڑھا کرتے تھے بعض حضرات نے یہاں سے استدلال کیا ہے کہ منی اگر ناپاک ہوتی تو حضرت عائشہ اس کو دھوتی کھرچ کے صاف کرنا اس کی علامت ہے کہ منی پاک ہے لیکن یہ بات غلط ہے اگر منی پاک ہوتی تو حضرت عائشہ کو کھرچنے کی ضرورت نہیں تھی بات یہ ہے کہ وہ نجاست جس کا ایک بقاعدہ جسم ہوتا ہے اور وہ کھرچ کے جسم سے یا کپڑوں سے الگ ہو سکتی ہے تو اس نجاست کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو کھرچ دیا جائے ناپاک تھی تب ہی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس کو بقاعدہ کھرچ رہی ہیں اور دور کر رہی ہیں اور گیلی منی کو یہ ثابت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے دھویا کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز پڑھا کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں کسی شخص کو احتلام ہوا تو اس نے اپنے پورے کپڑے دھوئے تو حضرت عمر نے اس کو منع کیا فرمایا کہ اتنا کافی تھا کہ اس جگہ کو تم دھو لیتے تو اس میں بھی حضرت عمر اس کو بقاعدہ دھونے کا حکم دے رہے ہیں کسی بھی صحابی نے اعتراض نہیں کیا کہ یا امیر الممینین آپ ان کو دھونے کا حکم کیوں دے رہے ہیں منی تو پاک ہے تو منی کے جو ناپاک ہونے کے دلائل ہیں وہ بہت مضبوط ہیں باقی اس کو جو کھرچنے کا حکم ہے وہ اس لیے کہ منی کے پاک جو اگر خوشک ہو جائے تو وہ کھرچ کے بھی پاک ہو جاتی ہے اس کو پھر دھونا ضروری نہیں ہوتا اس کی مثال ایسے جیسے حدیث میں آتا ہے صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہمارے تلواروں میں دشمن کا خون لگا ہوتا تھا تو ہم اس کو زمین پہ اچھی طرح رگڑ کے اسی کو لٹکا کے نماز پڑھتے تھے تو دیکھیں خون بھی ایسی چیز ہے کہ جو سوکھنے کے بعد اس کی ایک پاپڑی سی جم جاتی ہے تو حالانکہ خون کو بھی ناپاک مانا جاتا ہے جمہور علماء کے یہاں خون ناپاک چیز ہے لیکن صحابی کیا کر رہے ہیں اس کو رگڑ کے زمین پہ اور خوش جو اس کو اچھی طرح رگڑ کے جب اس کا اثر زائل ہو گیا تو اسی کو لٹکا کے نماز پڑھ رہے ہیں تو جیسے خون ناپاک ہونے کے باوجود رگڑنے سے پاک ہو جاتا ہے اگر کسی ایسی چیز پہ لگا ہو لوہے یا ایسی سخت چیز پہ تو ایسے ہی منی اگر کپڑوں پہ لگی ہو خوش ہو جائے تو اس کو اچھی طرح جب خورش دیا جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے لیکن یہ صحیح ثابت نہیں ہوتا ہے کہ پہلے سے ہی پاک ہے ایک اور دلیل منی کے ناپاک ہونے کی یہ ہے کہ جو مدی ہے ٹرانسپینٹ پانی جو مرد کے جسم سے نکلتا ہے وہ اگر جسم سے نکل جائے تو غسل فرض ہو جاتا ہے اور منی نکل جائے تو غسل فرض ہوتا ہے اب یہ کیسی بات ہے کہ مدی کے نکلنے سے جس سے غسل جس سے وضو فرض ہو رہا ہے وہ تو ناپاک ہے اور منی نکلنے سے جب غسل فرض ہو رہا ہے بڑی والی طہارت تو اس کو ہم پاک قرار دیں اس لئے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا مذہب منی کے بارے میں کہ یہ نجاست غلیظہ ہے اور امام مالک کا بھی یہی مذہب ہے یہ مذہب بہت دلائل کے لحاظ سے قوی ہے تو اس لئے عورت کے موں میں ڈسچارج ہونا یہ بالکل حرام ہے نجائز ہے گندگی ہے اسلام میں اس کی قطن اجازت نہیں ہے